پاکستان کا سینہ گار دیں گے راول پنڈی میں جھنڈا گار دیں گے کہہے گار دے ہوگے بھائیہ دوستو میں فراز ملک آج بات کریں گے اسی دنیا میں چل رہے اس یدھ کے بارے میں جس میں ابھی تک ہزاروں لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں ہزاروں لوگوں نے اپنے گھر گوا دیئے اور ہزاروں سینک مارے جا چکے ہیں یہ یدھ دو دیشوں کے بھی شروع ہوا تھا لیکن اب اس یدھ کی دستک جو ہے دنیا کے تمام دیشوں تک پہنچنے لگی ہے اور بہت سارے دیش اب اس جنگ میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں عیسائی دیش ارمینیا اور اسلامی دیش ازربائیجان کی اندبکتوں کو لگتا ہے کہ ازربائیجان کہہ رہے ہیں اس لئے اندبکت اس میٹر پر بھی اپنے موزے تھوڑا سا گوبر نکال رہے ہیں ان کے بارے میں لاسٹ میں بات کریں گے ویڈیو کے آپ لوگ سن کر ضرور جانا دوستو ازربائیجان اور ارمینیا کی جنگ کے بارے میں اب تک آپ لوگ شاید سن چکے ہوں گے یہ جنگ اتنی زیادہ خطنناک ہو چکی ہے کہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ورڈ وار تھری کا آگاز ہے اس یدھ کو ورڈ وار تھری کا آگاز بتایا جا رہا ہے جیسے پہلے دو یدھ ہوئے ہیں بشپ یودھ اس میں پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا تھا پوری دنیا میں بروادی چھا گئی تھی تو اس یدھ کو اس جنگ کو ورڈ وار تھری کا آگاز بتایا جا رہا ہے دونوں دیش ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے نہ تو ازربائیجان راضی نامہ کرنے کو تیار ہے نہیں ارمینیا راضی نامہ کرنے کو تیار ہے ارمینیا کہتا ہے کہ میں نے ازربائیجان کے زیادہ سینک مارے ہیں جبکہ ازربائیجان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ارمینیا کے زیادہ سینک کو گمارا ہے جیسا کہ خبر آ رہی ہے کہ ارمینیا جو ہے وہ دوسرے دیشوں سے جو دوسرے عیسائی دیش ہیں وہاں سے پھوج مگا رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا ہے کہ ارمینیا کی پھوج زیادہ ماری گئی ہے ازربائیجان کے مقابلے ازربائیجان کے ساتھ ترکی بھی آ گیا ہے اور پاکستان کا بھی سپورٹ مل لائے ادھر ارمینیا کو روس کا سپورٹ مل لائے فرانس کا سپورٹ مل لائے جو عیسائی دیش ہیں ان کا سپورٹ ارمینیا کو مل لائے اور جو مسلم دیش ہیں جیسے ترکی ہوا یا پاکستان ہوا یا اور بھی کچھ دیش ہیں ایراک بغیرہ ان کا سپورٹ ازربائیجان کو مل لائے تو یہ جنگ بہت زیادہ خطرناک مل لائے چکی ہے یہ جنگ اب شروع کیوں ہی تھی اور یہ کب سے چل لائی ہے اس کے وارے میں میں آپ کو بتا دیتے ہیں اصل میں یہ جنگ جو ہے یہ ایک زمین کے ٹکڑے کو لے کر ہے اور یہ جنگ اب سے نہیں چل لائی ہے سو سال پہلے سے چل لائی ہے کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے لیکن یہ جنگ اب کی نہیں ہے یہ جنگ سو سال سے چل لائی ہے لیکن اس بار جو جنگ ہوئی ہے بہت زیادہ خطرناک ہوئی ہے اصل میں ایک جگہ ہے الگاؤ وادی چھیتر ہے نارگونو کاراباک نارگونو کاراباک نام کا ایک چھیتر ہے اس کے اوپر یہ جنگ چل لائی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کنیکٹیوٹی ہب ہے لیکن آج ایک ایسی خبر آئی ہے جس کو لے کر یہ کلیر ہو گیا ہے کہ یہ کنیکٹیوٹی ہب کے علاوہ وہاں پر تیل کا بھی ایک بہت بڑا سروت ہے مطلب اس جگہ پر تیل ہے جس کے وجہ سے یہ دوروں دیش لڑ رہے ہیں رات کی یہ خبر ہے کہ ارمینیا نے ازربائی جان کے ایک گاؤں پر حملہ کیا ارمینیا جو ہے ازربائی جان کے جو اسلامی دیش ہے اس کے گاؤں پر حملہ کر رہا ہے اور گاؤں والے جو انسان ہیں جو لوگ ہیں وہاں پر رہ رہے ہیں باشندے ان کو مار رہا ہے تو کل رات حملہ کیا جس میں بہت سارے لوگوں کی وہاں پر چاند چلی گئی ہے تو ایسے ہزاروں بے گناہ اس جنگ میں مر رہے ہیں روس فرانس جیسے عیسائی دیش ارمینیا کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں ٹرکی اور ایران اور پاکستان جیسے دیش ازربائی جان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جتنے بھی اسلامی سٹیٹس ہیں اور جو اسلامی کنٹری ہیں وہ لوگ سمجھا رہے ہیں اسلامیوں کی جو کنٹری ہیں وہ بھی ارمینیا کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ تھنڈے ہو جاؤں لیکن دونوں دیش ماننے کو تیار نہیں ہے اگر یہ دونوں دیش نہیں مانتے ہیں اور ان کی جنگ بڑھتی چلے جاتی ہے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب وشبیود شروع ہو جائے گا کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایک طرف یوروپ کے جتنے بھی اسلامی دیش ہیں وہ اور ادھر جتنے بھی اسلامی سٹیٹس کے کنٹری ہیں وہ سارے دیش مل کر آپس میں جنگ لڑیں گے تو اس طریقے کے حالات پیدا ہو گئے کیونکہ بہت زیادہ خطرناک محول وہاں پر بنا ہوا ہے جس طرح کے یہ خبریں آ رہی ہیں لیکن خبر یہی آ رہی ہے کہ اس جنگ میں ازربائیجان جو اسلامی دیش ہے وہ ابھی بازی مارے ہوئے ہیں ارمینیا کے مقابلے ازربائیجان اچھی جنگ لڑا ہے لیکن جنگ جنگ ہوتی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے خدا نہ کرے کوئی ایسا معاملہ پڑ جائے کہ بشپ یود دچھڑ جائے تو بھائیہ بہت زیادہ بروادی ہوتی ہے آپ لوگ ورڈ وار ون اور ورڈ وار ٹو کی جو ہے ہسٹری پڑھ کر دے گئے کتنے لوگوں کی اس میں جان گئی تھی فیلال جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا لیکن یہاں پر اندبھکت اپنا گندہ دماغ ضرور دکھا رہے ہیں آپ کو ایک بال بتاؤں اندبھکت کہیں پر آ کر آپ کو گالی دیتا ہے کہیں کمنٹ میں یا کوئی الٹا سیدھا کمنٹ کرتا ہے تو اس کے لئے آپ گوبر والا جو سمبل آتا ہے وہ بھیجتیا کرو کیونکہ ان کے موں سے جب بھی نکلتا ہے تو گوبر ہی نکلتا ہے ایک چیز بڑے مزے کی آپ کو بتاؤں اندبھکتوں کو دھونے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے آپ بینا نام لیے کسی بھی اندبھکت کو دھو سکتے ہو بس گوبر کہہ دو گوبر وہ اپنے آپ فیل کر لیتے ہیں کہ باقی میں یہ مجھے گالی دے رہا ہے اپنے آپ کو فیل کر لیتے ہیں کہ اندبھکتوں میں ہی گوبر ہوں آپ ایک بار گوبر کہہ کے دیکھنا کہیں پر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے آپ گوبر کا سمبل بھیج دینا وہ خود فیل کر لے گا یہ میرے بارے بھی بات کر رہا ہے اندبھکتوں کو دینے کا یہ طریقہ ہے اب یہاں پر اندبھکت کیا دکھا رہے ہیں اپنا گندہ دماغ نے مجھ سے کیا گوبر نکال رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ازر بھائی جان بھائی جان جب نام آ گیا تو ان کو لگنے لگا کہ بھائی جان یعنی کہ جہادی تو ان لوگوں کے سمجھ میں یہ آنے لگا کہ ازر بھائی جان کو یہاں پر ہر آنا ہے تو ازر بھائی جان کا اگر کوئی بھی بیڈ نیوز آتی ہے کہ ارمینیہ نے ازر بھائی جان کے اوپر حملہ کر دیا تو یہ بھر بھر کے الٹے سیدھے کمنٹ کرنا شروع کر دیتے کہ آپ کا بیناش ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا مطلب یہاں کے اندبھک وہاں کی جنگ میں بھی انٹریسٹ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ازر بھائی جان ہار جائے تو یہ ہے ان کی گندی مان سکتا لیکن گوبر گوبر ہی رہے گا پاکستان کا سینہ گار دیں گے راول پنڈی میں جھنڈا گار دیں گے کہے گار دے ہوگے بھائی یہاں جگہ کم ہے کیا اور میں ایک دل ترک دیتا ہوں کہ پاکستان میں جھنڈا گارنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ ناپاک سرزمی پر پاک ترنگا نہیں گارا جاتا اب یہاں سے شروع کریے میں اپنے پردھان منتری سے پوری طرف پرحابیت ہوں پردھان منتری کا نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مگر پتنی چھوڑ دے ہاں دوسرے کی اولاد ہے چھوڑ دے اب تب دیکھیں یہ دیش بھکتی کے چاسنی میں ڈوبو کے پڑھ رہا ہوں چار پنگتیوں پر سما آپ کا نہیں ملے گا سممان سنے ہیں تو ہم پانچویں پنگتی پڑھنے کی قسم کھا کے تھوڑی آئے ہیں جو ہے پڑھے لکھے وہ سب ہیں سنتری بنے جو ہے پڑھے لکھے وہ سب ہیں سنتری بنے اپرادھی مافیاں ہیں جو وہ منتری بنے اپرادھی مافیاں ہیں جو وہ منتری بنے جو ہے پڑھے لکھے وہ سب ہیں سنتری بنے جس نے ویوہ کر کے اپنی پتنی چھوڑ دی وہ اپنے دیس میں پرادھان منتری بنے یہ اوریجنل پویٹری ہے اس میں کوئی بناوٹ ہے اب دیکھئے اوریجنل پویٹری کا دوسرا لیسن بھوت پور سرکار تھوٹر پردیس میں اس میں ایک چچا تھی ایک دن کھسی آیا ہے کہ مکھ منتری سے کہہ دی ابھی تم راجنیت میں بچہ ہو اتنا سنتا ہے بچوا کڑ کے کھڑا ہو گیا بھائی سار تو چچا کو ہاری ماننا پڑا چار پنکیاں یہ بھی برداست کریں کہ جو تھا خراب سب سے وہ اچھا نکل گیا جو تھا خراب سب سے وہ اچھا نکل گیا جھوٹوں کے گھر میں دیکھئے سچا نکل گیا جو تھا خراب سب سے وہ اچھا نکل گیا چچا نے راجنیت میں بچہ جسے سمجھا چچا نے راجنیت میں بچہ جسے سمجھا بچہ وہی چچا کا بھی چچا نکل گیا